سبائی وزیرا پاشی سنجام خان شورو نے کہا کہ سندھ حکومت اجسا سے انہوں سے کانوے کے معاہدے کے دیت اپنے پانی کا حصہ حاصل کرنے کے لئے ایک بار پھر مشترکہ مفادات کانسل میں زائے گی کیونکہ مشترکہ مفادات کانسل ایک آئینی اور کانونی فورم میں مزید جانتے ہیں عاشق حسین کے اس ریپورٹ میں سبائی وزیرا پاشی سندھ جام خان شورو حیثرا پانی ریائشگاہ پر میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عرصہ نے سندھ کے ساتھ پانی کی تقسیم میں نائنصافی کی ہے اور معاہدہ انیس سو اکیانوے کے تحت بھی سندھ کو اس کا جائز حصہ نہیں دیا گیا ایک معاہدہ انیس سو پینٹالیس میں ہوا ایک معاہدہ نائنٹی نائنٹی ون میں ہوا اس میں یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ پانی کی ڈسٹیبیجن کس طرح ہونی ہے سی سی آئی نے اس معاہدے کو ویلیڈیڈ کیا اس معاہدے کے اوپر عمل کروانے کے لئے ایک ادارہ بنایا ایکٹ پاس کیا پاکستان کی اسیمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا جس ارسائیڈ کیٹ تھے ہیں اس ارسائیڈ میں ایک اتھارٹی بنائی اس کا اور کوئی کام نہیں ہے تاکہ اتھارٹی کا صرف نائنٹی نائنٹی ون کے اقارٹوں پر عمل کروانا ہے سبائی وزیر آپ پاشیس انجام خان چھوڑوں نے کہا کہ خریف کی فصل کے لئے پانی 38 ایمیف ہونا چاہیے اگر 26 ایمیف پانی چھوڑا گیا اس کے باعث فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تیل اینڈ ایریا میں خریف کی پیداوار تو نہیں ہو سکے گی لیکن جو ایریا میں جس میں پانی ہمیں اپریل میں دینا تھا کمانڈ ایریا کے اندر گھڑو کے کمانڈ ایریا میں کوٹڑی کے کمانڈ ایریا میں سکھر کے کمانڈ ایریا میں وہاں پہ پانی نہیں پون سکا جس کی وجہ سے وہاں پہ جو فصلیں لیٹ لگائی گئی جو پانی اپریل میں آنا تھا وہ پانی آپ نے آگست میں دیا ہے اب وہ خریف کا پانی اگر آ جا بند کریں گے سپٹومبر کی اینڈ پہ اور ربی کا سیزن سٹارڈ ہوگا تو وہ پانی ان لوگوں کو پانی ابھی بھی ایک مینا چاہیے اب بدین کے لیے بدین کے آبادگار ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خریف کے لیے ایک مینا پانی اور ہمیں دیں جام خان شورو نے مزید کہا کہ پانی کی تقسیم کا فیصلہ نہیں ہوا تو عرصہ کے پانچ اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں پانی کا جائز حصہ لینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور آواز بلند کریں گے کمینا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدراباد وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار کے حکمات کی روشی میں اکارا میں بھی ٹیم